بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہیں تو آسمان کی طرف چہرہ کر کے کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کلمہ شہاد پڑھتے ہیں اس بارے میں بھی بتلا دیجئے دراصل پہلی بات جو بھائی نے دریافت کی ہے روزو سے پہلے اگر کوئی بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس تعلق سے کیا حکم ہے یہی سوال یہی بات شیخ عبدالعزید بن باز رحمت اللہ علیہ سے دریافت کی گئی شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ کہنا مستحب ہے کیونکہ جو اس تعلق سے حدیث مروی ہے وہ ضعیف ہے لیکن ہم نبی علیہ السلام کے عومی عمل کو دیکھتے ہیں آپ کی سنت کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ السلام ہر بابرکت کام جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر کیا کرتے تھے تو شیخ عبدالعزید بن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو آخر میں یہ کہلے رَبَّنَا لَا تُعَاخِدْنَا اِنَّسِيْنَا اُحْتَانَا کیونکہ یہ جو کلمات ہیں یہ جو دعا ہے انداللہ جللہ وعالی مقبول لکھی جا چکی ہے اسی طرح بھائی نے جو دوسرا سوال لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد کلمے کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرح مو کر کے کہتے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستو یاد رکھیں وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا جو ذکر ہوئی ہے یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہے کیونکہ اللہ حقی رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شخص وضو کرے اچھا وضو کرے یعنی سنت کے مطابق وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے کیا ورشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے مرضی جنت میں داخل ہو جائے لیکن بھائی نے جو دریافت کیا ہے کہ لوگ آسمان کی طرف چہرہ کر کے کلمے کی انگلی سے اشارہ کر کے پھر یہ پڑھتے ہیں تو ایسا کرنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے آپ کی سنت سے بلکل ثابت نہیں ہے آپ ناروالانداز میں کلمہ پڑھئے جو دعا سکھلائی کیے وہ پڑھئے بغیر آسمان کی طرف چہرہ کیے بغیر اشارہ کیے کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباہی میں ہمارے لئے آفیت ہے اللہ جلالعالہ کے ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَةٌ یقیناً تمہارے لئے ہمارے رسول کے عصوے میں بہترین نمونہ ہے